صوبہ سرعت کا نام تبدیل کیا گیا اور خیبر پختونخواہ رکھا گیا ایک لمبی کانٹورشی کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھا اگارہ ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں پر تشدد مظاہرے ہوئے اور اس میں کئی لوگوں کی جانے بھی گئے اور پھر دوبارہ سے اس بیعت نے ظنم لیا کہ اس ملک میں نئے صوبہ ہونے چاہیے نہیں ہم چلیں گے اسلامہ سیڈیو میں بات کریں گے وسیم اختر صاحب سے متحدہ نمبر اف نیشنل اسمیلی اور ان سے اس مطالق بات کریں گے کہ یہ صوبوں کی جو قیام کی بات ہو رہی ہے یہ پاکستان کے حق میں ہیں یا صرف اور صرف ایک سیاسی نعرہ ہے وسیم اختر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام وسیم صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت دوبارہ سے جو بحث چھڑ گئی ہے اور ملک کے مختلف وصل سے جو آوازیں آ رہے ہیں کوئی سرائی کی بیلڈ باول پور ہزارہ ڈیویجن کے نئے صوبے بنائے جائیں آپ کے خیال میں یہ جینئن ہیں یہ باتیں یا ہر کوئی اپنے اپنے سیاسی مفادات کیا ایسے طرح کی آوازیں برند کر رہے ہیں وسیم ایسا نہیں ہے اگر یہ سیاسی ہوتا تو پھر نظر آ رہا ہوتا اور سب کے سمجھ میں آ رہا ہوتا یہ آج کی بات نہیں ہے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ماضی میں بھاول پور کے حوالے سے باتیں اٹھنکی ہیں سرائی کی کے جو لوگ ہیں سرائی کی علاقے کے وہ خود ڈیمان کر چکے ہیں بہت دفعہ اور ہزارہ آپ کے سامنے ہیں یہ سیاسی ایشو میں ہی ہیں میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام کی رائے کو ضرور اس کو سامنے رکھیں جو عوام چاہتے ہیں اس کو ایڈرس ضرور کریں ہونا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے مگر عوام اگر ایڈیٹ کر رہے ہیں یا عوام ڈیمان کر رہے ہیں تو ان کے ایشوز کو ایڈرس ضرور کریں میں آپ کو وسید ایشو میں جاؤں ایک طرف بم دھماکے ہو رہے ہیں چینی آٹا دال اپنے فرنٹس نام جنگ ہو رہے ہیں پیکٹیکل ہے کسی نے ایشوز کا قیام یہ بہت دنیا کنڈر کا بوکس نہیں کھولے گا دیکھیں آپ کو آپ سارے مسائل کو ظاہر ہے ایک ساتھ ہنگل نہیں کر سکتے مگر اب اگر ایک ایشو اٹھا ہے تو اس کو ایڈرس ضرور کرنا چاہیے اس کو آپ ایسے چھوڑ نہیں سکتے آپ نے بہت سارے لوگ مار دیئے ہیں وہاں پولیس کی فائل سے لوگ مرے ہیں تو یہ اب آپ نے اور جلدی سے تیل کا کام کیا ہے میں آپ کو بیس سال پہلے لے جاؤں جب میری پارٹی کے قائد علکہ حسین صاحب نے یہ بات کی دی کہ بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ صبح خودمختاری اور نئے صبحوں کی ازکر کی آتا ہوں نے تو ان پر چارجز لگ گئے تھے کہ انٹی سٹیٹ اور غداری کے مقدمات مگر اس وقت یہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص مگر اس وقت یہ دیکھا گیا تھا یہ کون کہہ رہا ہے مگر آج وہی بات نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں ہزارہ سبے کی تو اس وقت سب اس کو لبیک کر رہے ہیں تو آج اگر اکل آگئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کے اس کو ایڈرس ضرور کریں وصیم صاحب لوگ اس سے بھی یہ کہتے تھے جب بیس سال پہلے ہلتا فا بات کر رہے تھا اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اینکی ام اگر نئے صبحوں کے قیام کی بات کر رہی ہے یا حمایت کر رہی ہے ان آوازوں کی جو کہ ملکہ مختلف اسے چھوٹ رہے ہیں تو اس کے پیچھے گیٹ میں لینڈا ہے اور کہیں نہ کہیں آگے جا کر آپ کے پلانز میں بھی ایسا ہی کوئی مطالبہ کرنا ہے میننگوستک بنیادوں پر اینکی ام جو ہے وسیم ایک جمہوری جماعت ہے اور اینکی ام بلیف کرتی ہے عوام کی اگر کوئی مسئلے ہیں عوام کے ڈیمانز ہیں اس کو بلیف کرتی ہے اگر کہیں سے بھی کوئی آواز آ رہی ہے تو اینکی ام کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ صاحب اقتدار کو ضرور کہے کہ ان کی ڈیمان کو یا ان کے ایشوز کو ایڈرس کریں اینکی ام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے اس اس میں جدو جہد میں شامل ہیں جدو جہد ہزارہ والے کر رہے ہیں جانیں ہزارہ والے دے رہے ہیں اینکی ام کا کارکن نہیں ہوا جان دے رہا یا اتاب بھائی خدا نہ خواستہ یہ کسی کو کہنی رہے کہ وہاں جا کے ایزیٹیٹ کرو سوبے کے لیے وہاں کے لوگ ایزیٹیٹ کر رہے ہیں اور دمان کر رہے ہیں لیکن کیا اینکی ام میں آگے زیادہ یا ہو بھی سکتا ہے کہ کراچی ادراباد سے بڑے سٹیک ہولڈر جا کہ اس کو بھی الگ سوہ دے جائے آگے جا کر دیکھیں اینکی ام کی کبھی پالیس نہیں رہی کہ خدا رہ خواستہ سندھ کو ڈوائٹ کریں میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر پاکستان میں کہیں سے بھی کوئی عوام ایک ایشو اٹھاتے ہیں عوام کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ایڈریس کریں سندھ میں اینکی ام کی کبھی دیمان نہیں رہی کہ سندھ کو ڈوائٹ کیا جائے نہ آج ماضی میں تھی نہ آج ہے یعنی سندھ کے عوام ایسا کو مطالبہ نہیں کر رہے ہیں باقی عوام کی طرح کراچی کے ادراباد کے عوام کے ایسا کو مطالبہ نہیں کر رہے ہیں نہیں ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے ہماری پارٹی ہے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے مگر جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو تو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے تو مجھے یہ بتائیں وسیم اختر صاحب کے سراد دورانی صاحب سندھ کے وزیر بلدیات ہیں آپ کے اتعادی بھی ہیں سندھ اسمبلی میں بھی آج انہوں نے یہ کہا کہ اگر سندھ میں مزید صوبوں کی بات لیا سندھ کو ڈوائٹ کرنے کی بات ہی تو ایسا ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر جانے کے بعد ہی ممتن لوگا یہ کس کی بات کر رہے ہیں سراد دورانی صاحب یہ کس کی بات کر رہے ہیں وسیم کیا سندھ سے ایسی کوئی آواز اٹھی ہے میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی آواز سندھ سے نہیں اٹھی اور اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ آئین میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ایٹین ایمنمنٹ لاتے ہوئے جب ایٹین ایمنمنٹ آ رہی تھی اور ستر بھی ختم ہو رہی تھی تو اس میں ایک ایمنمنٹ آٹھ بھی تھی ایک آٹھ بھی ایمنمنٹ نہیں تھی تو اس کو تو آپ نے رکھ لیا کہ آپ کا انٹرس تھا آپ کی مجبوریاں تھی تو ان چیزوں کو چھوڑیں آگے چلیں اگر پورے ملک میں دوسرے صوبوں میں اگر ہزارہ کی آواز اٹھ رہی ہے اگر سرائی کی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صوبہ چاہیے اگر بھاکور والے کہہ رہے ہیں تو میری نمان یہ ہے میری جماعت کی نمان یہ ہے کہ ان کو ایڈریس کریں ان سے بات کریں دیکھیں وسیم جہاں تک قادر پٹیل صاحب اور ان کی پارٹی کا تعلق ہے ان میں میں سمجھتا ہوں صوبوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا تو سندھ کی پالیسی کچھ اور ہے پنجاب کی پالیسی کچھ اور ہے کاہرہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ بحث کی جانی چاہیے اگر کسی جمہوریت کو دیکھتے ہیں اگر جمہوریت کو سامنے رکھیں اور اگر کوئی عوام اپنا کوئی ڈیمان کر رہی ہے تو اس کو ایڈریس ضرور کرنا چاہیے جمہوری اگر آپ جمہوریت پسند ہو تو میرا تو صرف یہ کہنا ہوگا کہ اگر کھنی سے عوام اٹھ رہی ہے تو اس کو ایڈریس آپ کے خانے میں عوام اٹھ رہی ہے یا نہیں اٹھ رہی ہے میری بات ختم نہیں ہوئی وسیم میری بات ختم نہیں ہوئی ہمیں ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے وسیم ماضی میں بھی خاموشی رہی ہے ماضی میں بھی لوگوں نے کان نہیں دھرے اور بنگلہ دیش بن گیا ٹھیک ہے ان کے مسائل تھے ان کے ایشوز تھے ہم نے ایڈریس نہیں کیے آج ہمارے سامنے بلوچستان ہے بلوچستان میں مسائل تھے ہم نے ایڈریس نہیں کیے تو وہاں حالات خراب ہو مگر آپ پیپلس پارٹی کوشش کر رہی ہے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہاں کے مسائل حل ہوں تو آج اگر کھنی سے آواز اٹھ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ آج وقت ہے کہ ان کے مسائل حل کریں اور ان کی بات سنی جائے آپ کے خیال میں آواز اٹھ رہی ہے یا نہیں اٹھ رہی بلکل آواز اٹھ رہی ہے آپ نے نو دس آدمی مار دیئے ہیں ہزارہ ڈیویجن میں ٹھیک ہے سیم وقت صاحب اب آپ سے میرا بلکل آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا پولٹیکل ویجن آپ کو کیا ہند دے رہا ہے کہ آگے جا کر آپ دیکھنے کے باقاعدہ جو کونسٹیٹوشنل وے ہے اس طریقے سے پاکستان میں کوئی ایک نیا صوبہ بنے جا رہا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں جس طرح سے لوگوں کی ڈیماند سامنے آئی ہے اور یہ دیرینہ ڈیماند ہے آج کی نہیں ہے تو اگر ہم انتظار کریں خدا نہ خواستہ کے اور لوگ اپنی جانے دیں تو اقل مندی یہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیں ہم نے کانسل آف کومن انٹریسٹ کو بہت سٹرونگ کر دیا ہے ہم اس میں یہ ایشو رکھ لیں ہم آل پارٹی کانفرنز بھولا لیں اور ہم سب کے سب کے مشورے کے ساتھ کوئی فارمولا سامنے لے کے آئیں تاکہ یہ جو ایجیٹیشن ہو رہی ہے مزید آگے نہ بڑھے اور جانی نقصان نہ ہو سیچ ہے اور لیکن تراسی کے حوالے سے ادراوات کے حوالے سے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہ بھی ہے نہ پیچر میں ہو سکتی ہے آج تک ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے کسی جماعت میں سامنے ایسی بات نہیں رکھی ہے کہ سندھ کیا ڈیویزن ہو خدا نہ خواستہ اور نائی فیچر میں ایسا ہوگا کمس کے مہم کیم کی طرف سے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری کوئی ایسی پالوسی نہیں ہے مرسید آنسل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ قادر پردیل صاحب کا بہت شکریہ ہم بات کر رہے ہیں